اگلا سوال یہ کیا ہے کہ جیسے ہم سویمنگ پل سے نہا کر آئے کیا ہمیں آ کر گھر نہانا پڑے گا غسل لینا ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی یہ بات میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اور کس الفاظ میں سمجھاؤں سویمنگ پل سے نکلنے کے بعد غسل لینا کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو جس وقت میں آپ ان سویمنگ پل میں ڈپکیاں لگائیں جس میں اور بندے بھی نہ آ رہے ہیں تو ذرا سا تھوڑا سا پانی کا ٹیز ذرا چک کے دیکھیں آپ کو وہ پانی کا ذائقہ بتا دے گا کہ ان میں کن خاص چیزوں کے ملاوٹ ہے وہ بتا دے گا تو وہ پتہ لگے گا آپ کو میرے پاس ابھی کچھ سال پہلے ایک عجیب میسج آیا تھا واللہ وہ عالم میں حقیقت نہیں جانتا لیکن وہ عجیب جملہ لکھا تھا کہ ایک سویمنگ پل والے کا کہنا تھا کہ ہم نے دن بھر میں جتنا پانی چھوڑا ہم اسے بھی ٹوٹل کرتے ہیں اور جہاں سے نکل رہے وہ بھی ٹوٹل ہوتا ہے کہ ہمیشہ جتنا چھوڑا جاتا ہے نکلنے والے پانی کی مقدار اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنا اس میں پانی چھوڑا جا رہے ہیں نکلنے والے پانی کی مقدار ہمیشہ اس سے زیادہ ہے اب آپ ذرا بتائیے یہ کہاں سے پوارے چھوٹ رہے ہیں یا کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے یا کہاں سے یہ غیبی وہ سلسلہ جا رہی ہے ظاہر سے باتیں یہ سب وہ غلازت ہی ہے گندگی ہے اس لئے میرے دوستوں اولاں تو ایسے مشترکہ پول کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے جس میں پندرہ بیس بندے پہلے ہی نہ آنے میں لگے ہوں کیونکہ کون کیا حرکت کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا گوٹ اور اگر کبھی کر بھی لیں تو ہمیشہ غسل لازمی کرنا چاہیے پوچھنے والی بات نہیں ہے خالی لازمی کرنا چاہیے کیونکہ بندہ ناپاک ہی کہلائے گا ناپاک ہو جائے گا ہاں البتہ اگر ہمیں پاکی کا یقین ہو یعنی ہم کچھ ایسے بندے یا تو ہم ہی ہم گئے نہ آنے کے لئے اور کوئی ہے ہی نہیں تو ٹھیک ہے ہمیں بتائے کہ پاک ہے یا نہیں ہے وہ ہم جان دیں تو ہم اپنی حساب سے معاملہ کریں یا ہمارے ساتھ کچھ بندے ایسے نہا رہے ہیں جن سب کا ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے اندر کوئی حرکت نہیں کی ہے پانی کے تو اگر ہمیں یقین ہو ان کے بارے میں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں بنتا اور ہمارے یہاں حیرت ہوتی ہے لوگوں کے معاملات دیکھ کر کے عجیم نظارے دیکھنے کے اندر آتے ہیں کہ اسی پول کے اندر مرد بھی ڈپکیاں مار رہے ہیں اور اسی میں عورتے بھی ہیں ان مردوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی غلازتیں اس کے اندر آ رہی ہوں گی آپ خود سمجھ دار ہیں آپ ذرا سوچو تو سہی اس میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے کیسی کیسی گندگی آ رہی ہیں اور ہم بڑی اس میں نیچے اس کے تہ میں جا کے پانی کے وہاں پہ غوتے لے کے مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ مزہ آ گئے اور یہ نہیں پتا کہ کیسے کیسے وہاں پہ مسئلے ہمارے ساتھ گندگی کے ہو رہے ہیں اس لئے اولاں اگر ایسی جگہ ہو وہاں پہ تو جانا ہی نہیں چاہیے ہاں آپ جائیں جہاں پہ لوگ کم ہو یا ایسے افراد ہوں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ گندگی نہیں کرتے تو پھر بے شک پاک ہے کیونکہ اکثر پول کے اندر پانی بہنے والا ہوتا ہے یعنی ایک طرف سے نکل رہا ہے دوسری طرف سے آ رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات کا تھیان کر لینا چاہیے دوسری طرف سے آ رہا ہے